بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم اے اردو عدب سال اول پرچائے چہارم تاریخ زبان او عدب اردو آتش اور ناسخ کا دور آج ہمارے زیرے بحث ہوگا پاسٹر پرس کے ایک سوال میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں آتش اور ناسخ کا دور رسانی حوالے سے خصوصی متعلقہ مستحق ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا رہے ہیں سوال نمبر دو تو آتش ناسخ کا دور ان کے دونوں کے دور میں اردو شائری مرسا کاری کا نمونہ بن گئی اظہار اخیال کیجئے نمبر تین آتش اور ناسخ میں کون شائر جو ہے دبستان لکھنو کا صحیح نمائنہ ہے دیکھتے ہیں کہ اب ہم کس طرح اس کو پروف کریں گے یہ تو سب جانتے ہیں کہ سکوت دہلی کے بعد وہاں کے اکثر شوراں نے لکھنو کا رخ کیا کیونکہ لکھنو کی معاشی حالت بہت بہتر تھی ایش و اشرت کا دور تھا اور اس فضاء میں عورتیں بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتی تھی چنانچہ وہاں کی معاشرت میں تواف ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکی تھی رکس و سرود کی محفلیں جس طرح مردوں کی محفلوں میں منعقد ہوتی تھی اسی طرح یہ محفلیں عورتوں کے ہاں بھی ہونے لگیں وہ بھی اس میں نمائیہ نظر آنے لگیں لکھنو کی تہذیب اپنی بہترین شکل میں حسن پرستی ادا بازی کی آئینہ دار بن گئے اور اپنی بہترین شکل میں یعنی بے حیائی بے شرمی کی حامل عمومی حالت جو چیزیں سلاتین و عمرہ کی نجی زندگی میں محدود رہ سکتی تھی وہ مجلسی زندگی میں بھی بلا تکلق داخل ہو گئے اور خلوت اور جلوت میں تھوڑا فرق باقی رہ گیا ناسخ نے شروع سے ہی اپنی ساری توجہ زبان کی اصلاح پر صرف کی شیر کے داخلی محاسن کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی وہ فن شاعری کے تو استاد تھے ہی لیکن ان کا کلام بلندی اثر سوز و گداز سے خالی تھا ان کے کلام میں سنائے بدائے ریائت لفظی محاورات کا استعمال جس میں شیری لطافت عشق کا رنگین بیان یہ سب کچھ موجود تھا ناسخ بحسیت انسان کے نہائیت قدار تھے انہوں نے غازی الدین حیدر بادشاہ کی کوہش کے باوجود ان کی بازاب کا ملازبت نہیں کی اور پھر عطاب کے دھر سے مارے مارے پھرتے رہے اللہ آباد میں پنالی جندو لال شادنہ نے حیدر آباد میں خطیر رقم بجوا دی اور ملازمت کی دعوت دی اس کو بھی قبول نہ کیا چنانچہ اس دولت سے بھی بلکل بھی متاثر نہ ہوئے لیکن غازی حیدر الدین کے انتقال کے بعد وہ لکھ نہ ہوا ہے لیکن درباری سادشوں کی بدولت اتمنان کی زندگی یہاں بھی بسر نہ کر سکے اور اپنی جو ساری کی ساری اسی گرد سے سرگردانی میں زندگی گزرتی رہی اور لکھ نہو ہی میں ان کا انتقال ہو گیا ناصف کو پہلوان کہا جاتا تھا اور ان کے کلام میں بھی پہلوانی کے ہمیں ٹپکتی نظر آتی ہے جب ہم گوھر سے ان کی شاعری کو پڑھیں تو یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں جسم کے بھی پہلوان تھے ورزش کا شوق تھا پھر خوراک بھی گھوپ تھی اب بہرحال یہ باتیں دوسری ہیں ناصف نے زندگی میں بہت سفر کیے اللہ بات بھی گئے ان کے جو دیوان ہیں وہ چندو لال نے ہیدر آباد ہی میں ان کو بلوائیا مگر نہیں گئے کیونکہ انہیں لکھناؤں سے بے حد محبت تھی اب ان کے تین دیوان ان کی یادگار ہیں جن میں غزلیات، ربائیات اور کتاعت ہیں غزل میں ناصف کا رنگ گزشتا تمام شوراہ سے مختلف ہے سب سے پہلے قصوصیت تو یہ ہے کہ گلتیاں کام ہیں قواعد و اصول کی پابندی کی گئی ہے جذبات و احساسات کو دبانا اور ان کا خون کرنا منظور ہے لیکن بے قائدگی اور بے اصولی گوارہ نہیں اسی لئے شاعری میں پھیکا پن پیدا ہو گیا ہے جو ان کے کچھ اصولوں کی وجہ سے ہے یعنی کچھ یوں ان اردوزبان میں جو ناصف کا احسان ہے وہ یوں ہے فارسی، عربی اور ہندی الفاظ کے لئے تذکیر و تانیز کے قائدے مقرر کیے نمبر دو سکیل اور بدنما الفاظ اور محاورات کو ترک کر کے لطیف و فصیح الفاظ اور محاورات رائش کیے ٹک کی جگہ ذرا پٹ کی جگہ پنٹ کی جگہ بہت توجسوں کی بجائے سوائے یہ رائش کیے ہندی کے سکیل اور بھونڈے الفاظ ترک کر دیے فارسی اور عربی الفاظ زیادہ سے زیادہ استعمال کیے جس سے زبان کو وسط حاصل ہوئی غزل میں آشکانہ مضامین کے ساتھ ساتھ دوسرے مضامین بھی شامل کیے اب ناسک کی غزل گوئی پر اکثر اطراز یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی زبان میں زبان دانی تو ہے لیکن انہوں نے غزل میں اتنے سخت اور موٹے الفاظ استعمال کیے ہیں جن سے غزل کا لطف جو ہے وہ دوبالہ نہیں ہوتا ان کی غزل گوئی میں استعمال شدہ الفاظ کا سیدھے کے مزاج سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں یہ بات گوھر کرنے کی ہے لیکن تاریخ میں ان جو باتیں ان جو چیزیں انہوں نے ناسک نے استعمال کی وہ بے تکلف ہو کر غزل میں استعمال کرتے چلے گئے جا کے وہ جیسے کہتے ہیں سوے کا بات تیرے آشک سجدہ کرنے میں کوئی تیرے آبروں کی طرف قبلہ محول ہو گیا اب لکھناؤں کے شوراں نے ریائت لفظی پر بڑا زور دیا ہے اسی سنت کے جا بجا استعمال نے لکھناؤں کی شائری پر بہت اثر ڈالا ہے اور ناسک کی شائری میں بھی ریائت لفظی کے کافی نمونیں پائے جاتے ہیں چنانچہ تشبیہات و استعارات بھی بہت ہیں ان کی بیشتر تشبیہیں خیالی ہیں وہ عموماً ایسی تشبیہیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں جو عام فہم نہ ہو اس سے بالاتر ہو یہ بھی ان کا اپنا خیال تھا البتہ کہیں کہیں آسان اور عام فہم بھی ہیں عام فہم بھی پائی جاتی ہیں اور ان کے ہاں جو ناسک کی شائری کی ایک اور خصوصیت ہے کہ وہ خیال بندی بھی کرتے ہیں یہ اس دور کی ایک خاص جو بات تھی وہ یہی تھی مگر ناسک کا سارا کلام اسی رنگ میں نہیں ہے ان کے ہاں سادہ اور پورا سر اشار بھی ہیں ویسے ان کا جو غالب رنگ یہی ہے کہ وہ ریائت لفظی اور خیال بندی سے کام لیتے ہیں اور داخلی واردات کے بیان کے مقابلے میں خارجیت کی طرف ان کا دھیان زیادہ ہے ناسک کے ہاں جذبات کی جذبات نگاری کے بہت اچھے نمونیں ملتے ہیں خاص طور پر ان کی شائری میں دوسرے لوگوں کی بجائے غم و علم سے واسطہ جو پڑا تھا انہوں نے اپنے جذبات و احساسات سے بڑی انداز کی بھی ترجمانی کی ہے آتش کے کلام میں ان کا رجائیت زندگی کی قوت سے لبریز اور زندگی اور انسان کی عظمت کے ہر قدم پر احساس ہوتا ہے عام شیر کی طرح عام جو شوراہ ہیں ان کی طرح مجبور بیچارگی اور کڑن کہیں نشان نہیں نظر آتا وہ غم میں کوئی نہ کوئی متحرک پہلو تلاش کر لیتے ہیں چنانچہ آتش کے کلام کی میں زندگی میں رجائیت پائے جاتی ہے ان کی شائری میں غم و درد نہیں بلکہ مسررت و امبسات کے جذبات پائے جاتے ہیں وہ زندگی میں نا امید نہیں نہ صرف تاریخ پہلووں کے طرف متوجہ ہیں بلکہ زندگی کے روشن پہلووں کی طرف بھی ان کی نظر ہے ان کے ہاں ایک ایک لندرانہ شان بھی نظر آتی ہے ان کے ہاں ایک سرمستی کی کیفیت بھی ملتی ہے چنانچہ آتش کی شائری ایک سر شائری کے عالم میں ڈوبی ہوئی ہمیں لگتی ہے آتش کے بارے میں ہم اس طرح سے ایک سوسیات پڑھنی شروع کرتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ آتش کے عام طور پر لیکن آتش کے کلام کا بغور متعلیہ کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دبستان دیلی اور لکھنو کے سنگم پر کڑے ان کے کلام میں لکھنویت کا رنگ ہے اور دیلویت کی گوشبو ہے چونکہ ہم نے دونوں کا موازنہ کرنا ہے یہ اس لئے ساتھ ساتھ دونوں کی فسوسیات اور جو خرابیاں ہیں وہ ساتھ ساتھ چلیں گے آتش اگرچہ دیلوی شوراہ سے بہت متاثر ہیں لیکن جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ وہ لکھنوی معاشرہ عورتوں کا معاشرہ ہر طرف روپے کی ریل پیل ایشے و عشرت کی محفلے گرم تھی لکھنو میں زندگی بسر کرنا بھی ایک آرٹ بن گیا اور یہاں تک کہ شرفہ اپنے بیٹوں کو تربیت دینے کے لیے توائفوں کے کوٹوں پر بیجنے لگے چنانچہ یہ روحے رواں ہو گئیں اور لکھنو میں اپنے اندر کی دنیا میں پناہ لینے کی بجائے باہر کی جنت میں گم ہونے کا رجان پیدا ہو چنانچہ لوگوں نے اپنی زندگی میں اس قدر رنگینیاں اور دلچسپیاں پیدا کر لیں کہ ان کا ہر دن عید اور ہر رات جو تھی وہ شبرات گزرنے کی طرح گزرنے لگی کہتے ہیں کہ خدا آباد رکھے لکھنو کے خوش مزاجوں کو ہر ایک گھر خانہ شادی ہے ہر کوچہ ہے عشرت کا اور یہ شائر ہیں یا الہی مسور پیشہ ہیں کوئی نئے نقشے نرالی صورتیں ایجاد کرتے ہیں کہتے ہیں میرا ہر شیر ایک ایک عالم تصویر رکھتا ہے مرقع جان کر زی فہم دیوان مول لیتے ہیں آتش کی لکھنو میں جیسے تایش پرسند محول میں بھی خودداری اور توقع اور کنات کا دامنوں نے ہاتھ سے نہ چھوڑا اور دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر کلندرانہ شان سے زندگی بسر کی ان کی شخصیت مردانہ قوت تھی ان کا اکس شائری میں جگہ جگہ ملتا ہے کہتے ہیں کہ ہم فقیروں کو ہے دیوار کا سایہ کافی خوش رہے وہ جو خسو خانہ میں آرام کرتی آتش کی شکیہ شائری میں اردو عام شیری ریائت کے کی طرح ناکامی اور نامرادی کے لیے جذبات نہیں ملتے بلکہ کامیابی اور کامرانی کا احساس ایک سرشاری کی افیت پیدا کرتا ہے زندگی کے متعلق ان کا رجائی نکتہ نظر عشق و آشقی کے جذبات سے بھی چھایا ہوا ہے ان کی شائری میں شائری نہیں بلکہ جذبے کی آنچ موجود ہے آتش کا محبوب بھی کوئی خیالی نہیں بلکہ جیتا جاگتا انسان ہے ان کی محبت سچی ہے جو کہ کہتے ہیں جو دیکھتے تری زنجیرِ ذلف کا عالم اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے ہیں آتش اپنی شائری کے ذریعے زندگی کی آلہ قدروں کی ترویج کرتے ہیں اور ان کی اخلاقی شائری خاص طور پر قابل توجہ ہے اس میں انہوں نے رسمی طور پر اخلاقی مضامین کو نظم کیا ہے اس لیے یہ ان اشار ان کے بہت زبردست ہیں جیسے کہتے ہیں کہ سر شماسان کٹائیے پر دم نہ ماریے منزل ہزار منزل ہزار سخت ہو ہمت نہ ہاریے اس لاحے زبان کی تحریک کے اثر سے اس وقت لگنا ہوگی زبان میں جو تراش پرات تھی وہ بھی ان کے ہاں پائی جاتی ہے کوئی معمولی حسیت اکتیار کر لیں چنانچہ ان کے کتنے اشار مصرز اور برمیسل بن گئے ہوئے ہیں جو کہ پہلے بھی ان کے جو حالات تھے ان میں پیش کی جا چکے آتش اگرچہ فطری اعتبار سے اس طرح کی شاعری کے لیے کسی طرح بھی موضوع نہیں لیکن اپنی استادی کے لیے انہیں یہ راہ اکتیار کرنی پڑی اپنے حریف ناسخ کو نیچہ دکھانے کے لیے انہیں سنگلاک زمینے بھی تیار کرنا پڑی کہتے ہیں نظر آئی نہیں آنکھوں کو باری کی کے باعث سے کمر سے یار کی ہم کو محبت غائب آنا ہے انہوں نے سنتگری کہ باوجود شیر کے حسن و تاثیر کو برقرار رکھا آتش کی شاعری کا خاصہ بڑا حصہ اس طرح لفظی بازی گری کا نمونا ہے لیکن آتش کی عظمت اس میں نہیں کہ انہوں لفظ کی اسی جو سنایان بنیاد تھی سچے جذبات بارداد کے قصہ اتامید کے لئے ہیں آتش کے کلام کے اس روح کم تالیہ کچھ یوں ہوتا ہے دامان زین چھوہ ہے جو اس شاہ سوار کا ہے عرش پر دماغ ہمارے غبار کا جب ہم آتش اور ناسخ کا موازنہ کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ لکھنوی دبستان شاعری کا صحیح نمائندہ ناسخ نہیں آتش یہ بہت سی بات ہمارے سامنے جو آئیں ان میں یہی تھا کیونکہ لکھنوی معاشرت جو تھی تک تکلوف اور بناوٹ سے بری پڑی تھی وہ نمائش پسند تھے نمود و نمائش کے وہ آدھی تھے ان کا اثر شاعری پر بھی ہونا لازمی تھا کیونکہ شاعری اپنے معاشرے کی اکاس ہوتی ہے یہ بات تو سامنے ہے دیلی میں تھے تو دیلی دبستان ہمارے سامنے تھا وہاں پر گموں علم ہمارے سامنے تھا اب لکھنو ہے تو لکھنو کا دبستان شاعری جو ہے وہاں کے آنے والوں یہ دیلی کے آنے والوں کے بعد لکھنو کا دبستان شاعری کہ ہوا تھا لکھنو کا کیونکہ یہ ہی فرق ہوا تھا وہاں کے علم علم کا اور یہاں عیش و عشرت کا دوانہ تھا اور بیتحاشد تراکیب اور یہاں پر ریکتی کی جان بھی ہوئی انہوں نے مختلف بے جوڑ پارسیت عربیت کافیہ ویمائی ریایت اللفظی اور دور دراز کی تشبیحات و استعمال و الفاظ یہاں پر موجود رہے اور ڈاکٹر جو نور الحسن حاشمی ہیں انہوں نے لکھنوی شاعری کی ناصف کو بھی ہم برا شاعر تو کہتے نہیں جو آتش ہیں وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ دیلی سے آئے تھے لکھنوی دبستان میں لکھنوی انداز میں وہ رنگے گئے لیکن ان کا اندر سے دیلی سے ساتھی کا رابطہ اس طرح سے تھا کہ دونوں کے سنگم پر کھڑے نظر لیکن پھر بھی وہ جو لکھنو کی تہذیب تھی اس سے وہ جان نہیں بچا سکے لہذا ناصف کے مقابلے میں آتش کو لکھنوی دبستان کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے یہ ایک چھوٹا سا موازنہ تھا جو ان کے مطالق پیش کیا اس کو آپ دیکھئے اس کو سنیے اور اپنے خیالات سے نوازی ہے اگر آپ کو اس میں کوئی کمی یا غلطی نظر آئے تو تب بھی بتائیے گا لنک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ اسلام نیکل